بریسٹر ارکیل ملک صاحب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے تو میرا یہ خیال تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی انتقام نہیں لینا چاہیے لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اگر ہماری ایک خاتون اٹھائی جاتی ہے تو ان کی بھی دو اٹھانی چاہیے یہ تو اسرائیل اور ایران والا کام ہو گیا ہے بریسٹر یہ بڑا انفورچنٹ ہے اور میں کوئی بھی نام لیے بغیر میں یہ ضرور آپ کے کوشش گزار کروں گا کہ ہمارے ایک میمبر بھی جو کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کافی دنوں سے خائب ہیں اور وہ این ممکن ہے کہ اسی پارٹی کے لوگوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے نہیں وہ آپ کے میمبر ہیں وہ تو ازاد نہیں جیتے تھے جی انہوں نے جوائن ہماری پارٹی کو کیا جب ردست اس سے کروائی کتن نہیں اب دیکھیں فری ویل سے جوائن کیا میں خود ازاد جیتا ہوں اپنی فری ویل سے جوائن کیا لیکن یہ این ممکن ہے کہ یا وہ انہوں نے اغوا کر کے ان کو کے پی لے کے گئے ہیں یا پھر یہاں پہ کے پی ہاؤس میں رکھا ہے اور وہ تحقیقات جاری ہیں اور یا آپ دیکھیں گے یہ میں آپ کو بتایتا ہوں کہ یہاں کے پی ہاؤس میں ان کا کوئی ایم اے نہیں ہے نہیں ہمارا ایم اے نے اغوا کر کے انہوں نے رکھا ان کو یہ اسلام آباد کا جو خیبر پختونخواہ ہاؤس ہے اس پہ اعتماد ہی نہیں ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے وہ پشاور جا چکے ہیں تو پھر وہ ظاہری بات ہے پھر ایسی بات ہوگی اب میں نے سننا ہے کہ پشاور میں بھی کی آپریشن کے بارے میں سوچا جا رہا ہے دیکھیں کے پی کے سے اگر وہ برامد ہوتے ہیں کیونکہ ان کا غالباً کوئی رابطہ پارٹی کے نہ چیف اپ سے ہے نہ کسی اور بندے سے ہے تو ہمیں کنسرن ہے کہ ہمارا ایک ممبر ہے ظاہری بات ہے کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اس ممبر کی ویل بینگ اس کی سیفٹی اس کی سیکیورٹی تو ان کے دو ایم ایسی یہ تو شیٹ فور ٹیٹ سیچویشن تو نہیں ہو سکتی اور ہمارے پہ کیا الزام ہے ہم نے کوئی ایم ایس آپ کے اٹھائے نہیں ان کی پارٹی کی جو قیادت ہے اس کا دو اپنے ایم ایس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے دونوں وہی کام کر رہے ہیں نہیں یہ بڑا انفورچنٹ ہے اگر اس طرح بات ہے ہماری حکومت کی جہاں تک بات ہے میں آپ کو آن ریکارڈ یہ کہہ سکتا ہوں حکومت نے کوئی بھی اپوزیشن کے ایم ای نے کو نہیں اٹھایا نہیں کوئی ایسا جو طریقہ واردات ہے ہم نہیں کر رہے میں نے آپ کو جس طرح گزارش کی کہ اگر ان کو یہ خرچہ ہے نہیں پریسر صاحب یہ سیکل ان کے لئے کوئی اور کرتا ہے نہیں نہیں سر ہمارے لئے دیکھیں تمام عونربل ممبرز ہیں ہاؤس کے اور وہ انتہائی قابل اترام ہیں میں نے آپ کو جس طرح گزارش کی اسی ہاؤس میں سے سینٹ میں سے بھی نیشنل اسمبلی میں سے بھی یہی لوگ ووٹ کریں گے اور وہ جو ووٹ کریں گے آپ کو نظر آ جائے گا لیکن اس کو پریونٹ کرنے کے لئے یہ خدشہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ممبرز کو اٹھانا شروع کر دیا ہے آپ پہ الزام لگا دیا ہے کہ آپ نے بندے اٹھا لیا ہے ان کے تو خیر یہ الزام تو الزام ہوتا ہے ان کے پاس ادار ہے ان کے پاس وسائل ہے ان کے پاس پنجاب سے ہم کیپی میں کائن بندہ لے دیکھیں نا آپ کو کہہ رہے ہیں بلوچستان کا ایم این اے جو ہے وہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے بلوچستان کا ایم این اے سے انہوں نے زبردستی جو ہے اس کو سائن کیا زبردستی اٹھا کے اسے فارم سائن کیا وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں پی ٹائی کی ہوں پی ٹائی سے جیتا ہوں وہ بیچارہ چھپ گیا ہے کیا ان لوگوں نے مجھ سے کیا کہ تو اس میں ہمارا کیا ہے لیکن یہ کے ساتھ تو ادارے ہیں ان کے ساتھ دور ہیں یہ جو کالے کرتے ایک دبا یہ ہمیں کہتے ہیں کیا جو ہے جرنل فیض کے ساتھ اس نے حلب سے ہم نے کہا بلکل میں تو خوش ہوں کہ پہلی دبا کوئی جرنل کے ساتھ ہوا میں نے کہا اچھا آپ خوش ہیں کہ جرنل فیض کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس کے ساتھ جس نے میرے ساتھ آئین کو ساتھ میرے ساتھ اگر اچھا کیا لیکن آئین کے ساتھ ظلم کیا اس کو سزا ہونی چاہیے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ لیکن جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی نہیں جو جس طرح بھی کل کالے آتی ہے ایک دب آپ وہ افر آتی ہے پھر یقین کرے اس کو پھر کہتے کہ آج سے آپ کے برے دن شروع ہو گئے ان لوگوں سے کون پوچھے گا جو ہمیں یہ کہیں آپ کی گفتگو سے میرے برے دن نہ نہ شروع ہو جائے کئی برے دن دیکھ لی ہیں اللہ آپ کو برے دن سے بچائے ان کو بھی بچائے میں تو کسی کہنا ملی ہے میں نے کہا جو بھی سرکاری نوکر ہو غلط کام کرے اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور آئین پاکستان ہے اس نے ہر ادارے کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے تمام اداروں کو آئین پاکستان کی متین کردہ حدود کے اندر رہنا چاہیے جنید اکبر صاحب یہی کچھ کہنا چاہے تھے لیکن انہوں نے ذرا الفاظ سخت بیان کی ہیں میں نے ان کا جو مفہوم ہے اس کو کچھ نرم الفاظ کا جامعہ پہنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ آپ اس پہ غور کریں اور سوچیں کہ پاکستان میں آئین پر عمل درامت کب شروع ہوگا